اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ارسل ٹھیک انڈرویڈ سیڈو کی اس ٹوٹوریل میں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم امجز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن میں چاہے وہ آپ کی امجز پڑی ہے کسی ہوسٹنگ میں کسی ویب سائٹ میں تو کس طرح آپ اس کے لنک کی تھو اس کا لنک اگر آپ کاپی کریں تو کس طرح آپ اسے اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے یوز کر سکتے ہیں امجز ویو میں سو یہ بہت امپورٹنٹ ٹوٹوریل ہے کیونکہ آج ہم اس میں اے سنکرونیس ٹاسکو بھی دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیا ورک کرتی ہے اور جو ہمارا کور فنشن ہے کہ کس طرح ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں امجز کو وہ بھی اس ٹوٹوریل میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی جائیں سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوٹوریل سو سب سے پہلے اب ہمارا یہ سٹیپ ہے کہ ہم اپنے انڈرویڈ پروجیکٹ کو اوپن کریں گے اور اس میں ہم یہ اپنی فنشنیلیٹی جو آوو ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس سامنے ایک لیاؤٹ اوپن ہے میری ایکٹیوٹی مین جس کے انترے میں نے لینیر لیاؤٹ یوز کیا ہوا ہے تو میں سنیریو یہ کرتا ہوں کہ میں ایک بٹن یوز کروں گا اور ایک میں یوز کروں گا ایمیج یو میں کیا کروں گا کہ اپنے جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کروں تو میری جو انٹرنیٹ پر جو میری ہوسٹنگ یا کسی ویب سائٹ پر میری ایمیج پڑی ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو کے میری ایمیج ویو میں سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں یہاں پر سب سے پہلے ایک بٹن یوز کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں بٹن یوز کر لیتا ہوں جس کی جو ویٹھ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیٹسے میں کہتا ہوں کہ میں اس کی میچ پیرنٹ ویٹھ یوز کرنا جاتا ہوں اور ہائیڈ وراب کونٹنٹ سو میرے پاس بٹن جوا وہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر اس کا ٹیکسٹ رکھ لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ایمیج ڈاؤنلوڈ ایمیج اس کا ٹیکس سائز ہم تھوڑا سا یہاں سے انکریز کر دیں گے let's say میں کہتا ہوں ٹوینٹی ٹو ایس پی ڈاؤنلوڈ ایمیج اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ٹوپ مارجن تھوڑا سا اس کا ہم یوز کر لیتے ہیں let's say 5 dp ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمارا جو اوپر سے ٹوپ سے اس کا ڈسٹنس ہوگا وہ ہمارا یہاں پر سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد without wasting time ہم اس کی id جو سیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے btn ڈاؤنلوڈ ٹیک ہو گیا اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہی سے ایک method جو اس کی اوپر event generate کر دیتا ہوں on click کا میرے پچھلی بھی tutorials میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو button یہاں پر use کرتے ہیں اس کی اوپر on click method اپلائے گرنے کا function بنانے کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم xml کی through on click یہاں سے event generate کر سکتے ہیں btn action ٹیک ہے یہاں سے یہ آپ کو error generate کرے گا آپ نے simply یہ کرنا ہے کہ اپنی جو main activity ہے اس میں اس method کو create کرنا ہے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کو suggestion دے گا کہ create btn action view in main activity یہاں پر آپ کے پاس automatically method create ہو جائے گا آپ on click listener جو اب وہ یہاں سے class کو implement کر کے بھی کر سکتے ہیں through آپ casting کے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی choice ہے اس کے بعد میں گیا کرتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک image view use کر لیتا ہوں جس کی جو width ہے وہ میں match parent use کروں گا اور height جو وہ میں fill parent use کروں گا fill parent کا مجھے basically یہ benefit ہوگا کہ میرے button کے نیچے جو بھی میرا یہاں پر distance ہے وہ اتنا جو ہے وہ cover کر دے گا so اس کے بعد میں یہاں پر basically اس کو ایک id جو ہے وہ میں assign کر دیتا ہوں یہاں سے let's say my image ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنے code کی طرف جائیں گے اپنے main activity کی طرف جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں global یہاں پر ایک image view کا جو object ہے وہ یہاں پر میں جو وہ declare کروں گا ٹھیک ہے جسے میں use کروں گا اپنی image view کو picture کو set کرنے کے لیے basically my image download ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہم یہاں پر جو وہ simply کیا کر دیں گے casting کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم use کریں گے image view image view کے بعد find view by id r.id.my image ٹھیک ہے یہاں پر میں نے basically اپنی جو image تھی اس کی id یہاں پر میں نے use کر لی اس کے بعد next step میرا کیا ہے کہ میں نے ایک class create کرنی ہے کیونکہ میں use کرنے والا ہوں asynchronous اس کے لیے مجھے class create کرنی پڑے گی اور اس سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہاں پر manifest میں جاؤں گا یہاں جانے کے بعد میں ایک permission use کروں گا internet کی کیونکہ میں internet سے اپنی image ہے اسے download کرنے والا ہوں اسے اپنی android application میں use کرنے والا ہوں یہاں سے simply آپ نے گیا کرنا ہے کہ internet آپ یہاں سے permission اس کی use کر لیں گے اس کے بعد again آپ جائیں گے اپنی main activity کی طرف main activity کی طرف جانے کے بعد میں اس method کے نیچے یہاں پر میں بیسکلی کیا کر دوں گا اس ادھر ٹھیک ہے یہاں پر بیسکلی میں کیا کر دوں گا یہاں پر میں ایک public class یہاں پر میں ایک class create کر لیتا ہوں image downloader ٹھیک ہے اسے extend کر رہا ہوں گا میں یہاں پر asynchronous task اب اس کے اندر بیسکلی different parameters آتے ہیں سو یہاں پر ہمارے پاس جو first parameter آئے گا وہ ہم نے یہاں پر use کرنا ہے basically string اس کے بعد میں یہاں پر second parameter ہے وہ use کرنے والا ہوں void جو third میرا parameter ہے وہ میں use کرنے والا ہوں itself میں image provide گر وں گا وہ کیا ہے basically کہ ہم نے اس class کو extend کیا تو اس کے جو methods ہیں وہ ہم پر لازمی ہے کہ ہم implement کرنے ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اررر پر کلک کریں implement method کے اوپر اور do in background آپ نے ایک method ہے وہ یہاں پر implement کر لینا ہے simply یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو method ہے وہ یہاں پر automatically create ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس method کے اندر ہم نے جو سارے procedures ہیں جو بھی ہم نے use کر نے ہیں یہاں پر اپنی image کو download کرنے کے لیے جو بھی connections http وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہاں پر use کر ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک error generate کر رہا ہے کیوں وہ error آیا ہے وہ اس لیے جو میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر main class ہے main activity extend app compact activity اس activity اس class کے اندر ہم نے جو اپنی اس class کو اس method کو extend کرنا تھا یہاں سے میں کیا کروں گا اس bracket کو remove کروں گا اور یہاں پر میں جو اپنی main class کی activity تھی اس کے اندر میں اس class کو create کروں گا image downloader کو دیکھ سکتے ہیں میرا جو error تھا وہ automatically یہاں پر resolve ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے url create کروں گا url is equal to new of url ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے پاس کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں doing background کے اندر جو ہمارا parameter آرہا یہاں پر string basically آپ url کے اندر simply اسے کیا کرنا ہے strings اور یہاں پر آپ پاس کر دینا ہے zero ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو stop اس کے بعد ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں http connection is equal to اس کے اندر basically ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر error generate کر رہا ہے simply کیا کرنا ہے اس globe پر کلک کرنا اور یہاں پر اسے کیا کرنا ہے try cage کے اندر اسے use کر لینا ہے ٹھیک ہے سو آپ کا error ہوگا یہاں پر resolve automatically ہو جائے لیکن جو آپ کی یہاں پر class ہے جو آپ create کر رہے تھے http url connection اسے آپ نے کیا کرنا cut url کے نیچے یہاں پر اسے paste کر دینا اور یہاں پر جو فردر ہمارے پاس اس کے parameters ہیں وہ آپ نے create کرنا ہے یہاں پر http url connection اس کے بعد یہاں پر url object create کیا ہے dot open connection ہم نے connection کو کیا کرنا ہے یہاں پر basically open کرنا ہے اس کے بعد یہ again error generate کر رہے ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک اور catch clause یہاں پر use کر ہے جو input output exception کو throw کر گی یہاں پر basically ہمارے پاس two use ہوں get catch اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پر ہم نے اپنا http url connection کا object create کیا تھا connection اس کو use کرتے وے ہم یہاں پر again کیا کریں گے connection dot یہاں پر disconnect and یہاں پر ہم کیا کریں گے connect ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں input stream use کروں گا ایک input stream اور اس کا ہم object create کریں گے input stream is equal to connection dot یہاں پر get input stream کا method جو میں call کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر use کرنے والا ہوں ایک bitmap یہاں پر اس کا my bitmap object create کر لیتا ہوں یا bitmap کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں is equal to bitmap factory bitmap factory dot decode stream ٹھیک ہے اس stream کے اندر ہم نے pass کر دینا ہے جو ہم نے یہاں پر object create کیا تھا input stream ٹھیک ہے اس کے بعد simply میں یہاں پر کیا کروں گا جو میرا last ہے وہ میں bitmap کو یہاں پر return کر دوں گا ٹھیک ہے return my bitmap اور bitmap جو بھی آپ یہاں پر use کرنے والے ہیں object وہ یہاں پر آپ نے simply کر دینا ہے return کر دینا ہے اس کے بعد جو ہماری class ہے جو asynchronous task ہے بسیق یہ کیا کرتا ہے ہمارے اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ اپنے method میں آنا ہے اس method میں آنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے simply جو آپ نے class create تھی اس کا یہاں پر آپ simply کریں گے object create کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں create کرتا ہوں image downloader یہاں پر میں جو class create تھی ہماری جو یہ class تھی اس کا ہم نے کیا کر لیا یہاں پر object create کر لیا اس object کو use کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس سے پہلے میں یہاں پر bit map کا ایک object create کر گا bit map ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ next step perform کرنے لیے آپ نے اپنے browser پر آنا ہے اور یہاں پر basically آپ کیا چاہتا ہوں اور اسے اپنی اپلکیشن میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں so basically میں کیا کروں گا یہاں سے کوئی بھی image open کرتا ہوں یہاں سے let سے میں یہ image use کرنا چاہتا ہوں یہ پی ایک image ہے یہاں سے میں کیا کروں گا copy image address اور اپنے project میں آنے کے بعد میں یہاں پر basically کیا کروں گا کہ یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے جو میں use کیا ہے bitmap object bitmap image اس کی اوپر میں کیا کروں گا جو میں نے object create کیا ہے my task dot کیا کر دوں گا یہاں پر execute اور جو link ہے وہ میں یہاں پر کر دوں surround with try cage اس کے بعد basically میں کیا کروں گا میری image جو ہے وہ download ہو جائے گی اس کے بعد جو میں نے یہاں پر image download downloader یہاں پر نہیں یہاں پر image view use کیا تھا اس کے اوپر میں کیا کروں گا جو میری image ہو گی وہ میں یہاں پر set کر دوں گا set اپنی image کو download کرنے کے لیے سو اب کیا کریں گے اپنی application کو run کریں گے اور check کریں گے کہ ہماری application proper work کر رہی ہے جو ہی میں نے download button کی اوپر click کیا تو میری جو image تھی جو میری internet پر جو پڑی تھی image وہ میرے سامنے یہاں پر download ہو کر میرے image view کی اوپر جو وہ set ہو چکی ہے اگر آپ اپنے drawable کے folder میں جو image graphics use کرتے ہیں اگر آپ وہ کسی hosting پہ کسی website میں آپ use کر رہے ہیں اور وہیں سے آپ directly جو use کر نا چاہتے ہیں android application میں easily اس method کی through آپ use کر سکتے ہیں یہ ایک perfect سا method ہے کہ آپ اپنے drawable کے جو اندر جو images ہیں ان کا burden ہے images کا وہ آپ کم کر سکتے ہے سو اس طرح آپ اپنے application ہے اس efficient کر سکتے ہیں اس جو اس size decrease کر سکتے ہیں سو ایک simple method تھا کہ کس طرح ہم جو وہ انٹرنیٹ یا hosting سے یا ویب سائٹ سے کس طرح ہم جو وہ images کو download کر کے اپنے android application میں اس image view میں use کر تے ہیں سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور آپ نے مجھے کومنٹس میں یہ بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیو اگر آپ کو چاہیئے تو آپ مجھے کومنٹس میں جو وہ بتا سکتے ہیں سو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے ہیں اگر آپ کوئی پر